موسیقی 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 سمان دکھایا جاتا ہے وہ بس دکھایا ہی جاتا ہے کیونکہ گائے کے نام پر کسی کو مار دینے والے گائے کے نام پر ہتیائے کرنے والے گائے کے نام پر ہلڑ ہنگامہ مچانے والے جب گائےوں کی سیوہ کی بات آتی ہے تو سب سے پیچھے نظر آتے ہیں اور آج گوشالہ سنچالک نے ساری حقیقتیں کھول کے رکھ دی ہیں سرکار کی اور بتا دیا ہے کہ اٹھارہ بیس روپے کا ایک خرچہ بھی گائے کا پورا نہیں کر پا رہی ہے سرکار گائے مر رہی ہیں گائےوں میں بیماریاں پھیل رہی ہیں نہ تو ان کے علاج کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں نہ ان کے بھوسا کھانے کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں تو پھر کس بات کے لیے یہ گوو کیبنٹ بنائی گئی اور کس بات کے لیے یہ اندان دینے کا وعدہ کیا گیا گوشالہوں کے لیے آج گوشالہوں کی حالت بد سے بتر ہوتی جا رہی ہے کیا آپ کو ترس نہیں آتا کہ گائے کا یہ حال ہوتا جا رہا ہے کہ گوشالہ سنچالک آپ کے سامنے آ کر میمورنڈم دے رہے ہیں آپ کے سامنے آ کر گوہار لگا رہے ہیں کہ گائے تل تل مر رہی ہے گائے پریشان ہے بیمار ہے علاج نہیں مل رہا ہے بھوکی ہے کھانے کو نہیں مل رہا ہے اور سرکاری ادھیکاری اور شاسن پر شاسن ستہ میں بیٹھے لوگ جن کے کان پر جون تک نہیں رنگ رہی ہے اب ایسے میں گوہ بھکتوں نے ایک بڑا اعلان کر ڈالا یعنی گوشالہ سنچالک جو اپنا ویرود لے کر پہنچے ہیں اور میمورنڈم لے کر پہنچے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر جو مانگیں ہم نے کی ہیں گوہ ماتا کے لیے وہ مانگیں اگر پوری نہیں ہوتی ہیں تو سرکار کو ہمارا غصہ دیکھنا پڑے گا اور وہ غصہ اتنا بھاری پڑے گا سرکار کو اتنا بھاری پڑے گا کہ سرکار جھیل نہیں پائے گی یہ گوہ رکشکوں کا کہنا ہے گوہ بھکتوں کا کہنا ہے آپ کو معلوم ہے کتنی بڑی سنکھیا میں گوہ رکشک ہیں کتنی بڑی سنکھیا میں گوہ بھکت ہیں جنہوں نے سرکار کے خلاف قدم اٹھانے کی بات کہتی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ کیا سرکار کا دل پسیجتا ہے گوہ شالاؤں کو اندان دینے کے لیے یا پھر ایک بڑا اندولن ہوگا اور وہ بڑا اندولن کریں گے گوہ بھکت اور گوہ شالہ سنچالک جنہوں نے یہ ذمہ دانیاں لی ہیں اور سرکار نے جنہیں یہ ذمہ دانیاں دی ہیں تو اب دیکھتے رہیے کہ کیا ہونے والا ہے گائے کے نام پر ایک نئی مہم شروع ہونے والی ہے کہ گائے کا پالن پوشن اور گائے کی سیوہ کرنے والے اب ان کے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں کہ جنہوں نے گوہ شالاؤں کو بنایا گوہ شالاؤں کے لیے وعدے کیے اور ان وعدوں سے مکر گئے جن کی وجہ سے آج گائے مر رہی ہیں پریشان ہے بیمار ہے علاج نہیں مل رہا ہے بھوکی ہے کھانے کو نہیں مل رہا ہے ان سب کا ورود اور غصہ ایک بڑے آندولن میں تبدیل ہونے والا ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا